حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی سب کو رحمت اللہ نے یہ حج پر کہے وہاں سید تائفہ حضرت حاجیم دادللہ مہاجر مکی جو حضرت نالوتوی اور حضرت گنگوہی اور حضرت تھانوی اور حضرت شیخ علن سب کے مرشد تھے اور بہت بڑے اللہ والے تھے جن کو سید تائفہ کہا جاتا ہے اپنے حقابر کو پڑھا کرو ان سے حضرت پیر میر علی شاہ گولوی کی ملاقات ہو حضرت حاجیم دادللہ مہاجر مکی نے اپنی خلافت ان کو دی سلسلہ چشتیاں کی یہ وہی سلسلہ ہے جو حضرت سید نفیش آزاق کا ہے سلسلہ چشتیاں کی اجازت دی پوری توجہ سے بات کو سمجھنا اور سلسلہ کی اجازت دینے کے بعد فرمایا ہندوستان جاؤ اس وقت برے صغیر تھا وہاں ایک فترہ اٹھنے والا ہے اس کا تعاقب کرنا واپس آئے تو مرزا قادیانی مردود ملعون کا یہ فترہ شروع ہوا حضرت سید پیر میر علی شاہ گولوی نے اس میں کام کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ شیخ تفضل ہی نا ہمارے جنرل سیٹ پیت شریف لائے جا قائد علی المحتوام تفضل تم تھوڑا جائیں جو بس بے بابا بیٹھا خیال کرنے سے میرے طرف دیکھیں عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی پہلی بیت حضرت پیر میر علی شاہ گولوی سے تھی شاہ جی اس مہدار میں چلے ان کے بعد شاہ عبدالقادر رائپوری رحمہ اللہ جن کے سید نفی شاہ صاحب رحمہ اللہ خلیفہ تھے ان کے ساتھ تعلق بھی جوڑا ان سے ان کو خلافت بھی ملی حضرت ضمیر شریعت رحمہ اللہ شاہ جی نے اس تحریب کو چلایا آپ کو شاہد ایک بات یاد ہو کہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے ایک بڑا معروف مقدمہ ہے خطب نبوت کے حوالے سے انیس سو اکتیس کی بات ہے بہاولپور احمد پر شرکیہ سے گزر کے آگے جاؤ تو ایک قصوہ آتا ہے چنی گوٹ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی فستی ہے اس کا نام ہے مہند یہ مولانا سیفر الرحمان جو مکت المکرمہ میں جامعہ سولتیہ کے استاد ہیں اس بستی مہند کے ہیں اس لئے سیفر الرحمان المہند انہیں کہا جاتا ہے اس بستی کے ایک بچی تھی اس کا نام عائشہ تھا اس کا نکاح ایک کادیانی کے ساتھ ہوگی اب بھی وہاں کادیانیوں کے رکبے ہیں اور وہاں ان کی جاگیرے ہیں اور وہ کمینے وہاں رہتے ہیں اس بچی نے غیرت کھائی آج میں اس کو اور آپ کو اس بچی کی طرف سے سبق ہے اس نے بہاول پر میں جا کر عدالت میں کیس کیا کہ وہ کافر ہے مرتد ہے حضور کے بعد جرائے نبوت کا قائل ہے میں حضور کو اپنا آخری نبی مانتی ہوں میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں میرا نکاح ختم کیا جائے اور والدین میرے کو پاپن کیا جائے مجھے اس سے جدہ کریں تین چار سال یہ مقدمہ چلا اس مقدمے کے لیے دارلون دیوبن سے خاتم المحتصین امام المحتصین انور شاہ کشمیری اپنے بڑھاپے اور ضعیف العمری میں تشریف لاتے رہے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیر رحمہ اللہ اس مقدمے میں تشریف لاتے رہے مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ اس مقدمے کے لیے بہاول پر کا سفر کرتے تھے خلیفہ غلاب محمد دین پوری جنہوں نے دین پر دیکھا ہے ان سے پوچھو خان پور سے دیڑ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے دین پر سے بہاول پر کا حضرت خلیفہ صاحب کی عمر اس وقت سو سال تھی وہ سو سال کا پوڑا وہ اونٹ کے اس میں کچاوے میں بیٹھ کر پلان میں بیٹھ کر تین دن رات میں سفر کر کے بہاول پر کے مقدمے کے لیے اس میں تشریف لاتے کہ نبی کی عزت و ناموس کے لیے اس میں میرا نام لکھا جائے اس وقت کا ملک اکبر جج خلیفہ صاحب سے بڑا متاثر ہوتا تھا اس نے اپنے ساتھ ایک کرسی رکھواتا جس پہ خلیفہ غلا محمد دین پوری بیٹھا کرتے تھے اور جس وقت قادیانی وکیل اپنے دلائل پیش کرنا شروع کرتا خلیفہ صاحب کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتا تھا اس کی آنکھیں جھک جاتی تھی اور کہتا تھا اس بابے بوڑے کو اٹھاؤ اس کی ولایت اور اس کی روحانیت کا روح مجھ پہ پڑتا ہے میری زبان کنگی ہو جاتی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت ترخواستی کے اس وقت عمر تیس سال تھی احمد پر شرکیہ میں ایک مسجد ہے یہ مولانا بیٹھے ہیں جانتے ہیں قبے والی مسجد اس میں مولانا ترخواستی مسجد کے امام تھے وہاں مدرس تھے وہاں سے ساٹھ کلومیٹر پہاول پر ہے مقدمے کی رات رات کو وہاں سے چلتے صبح پہاول پر جا کے پہنچتے خط نبوت کا کیس لڑتے وہ چار سال تک کیس لڑا گیا ملکہ وکٹوریا جو برطانیہ کی سربراہ تھی اس نے بہاول پر میں اس وقت وکٹوریا ہسپتال اپنے نام پر بنوائی تھی سارا خرچہ اس کا لگا تھا اس نے نواب کو کہا تمہارے ہمارے بڑے معاہدے ہیں تمہارے ہمارے بڑے تعلقات ہیں ہم نے تمہیں ہسپتال بنوائی دی ہے اس کیس میں خیال کرنا مسلمانوں کے حق میں نہ ہو میں اس نواب کی غیرت اور جرت کو سلام کرتا ہوں نواب صادق کی آنکھوں میں آسمان گئے اس نے کہا ملکہ سن تیرے ساتھ ہم نے تجارت کے معاہدے کیے ہیں محمد کی شریعت کے معاہدے نہیں کیے ہیں خط نبوت کے حوالے سے کوئی بات ایمان میں نہیں دے سکتا باقی جو چاہے تو لے لے ملک اکبر جج کو اس نے کہا تھا ہائے ہائے کاش آج ہمارے سربراہ بھی کوئی جج کے سامنے ایسی بات کہنے والے غیرت مند ہوتے اس نے کہا تھا جج سن میں مولوی میں یہ علماء بیٹھے ہیں بحث اور دلائل ان کے ہیں لیکن تجھے ایک بات کہتا ہوں قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا مستحق ہونا چاہتے ہو تو فیصلہ وہ کرنا جو قرآن سنت کے مطابق ہے انور شاہ کشمیری نے کہا تھا میری زندگی میں فیصلہ ہو جائے تو بہتر مر جاؤں تو مقدمے کا فیصلہ میری قبر پر آ کر سنانا بہاول پر کے قالم تھے مولنا محمد صادق رحمہ اللہ اس وقت جامعہ باسیہ کے وہ شیخ الجامع تھے وہ اس مقدمے کی فائل لے کر ہندوستان گئے انور شاہ کی قبر پر کھڑے ہو کر وہ فیصلے کی فائل پڑھ کر آئے میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں ارز کرنا چاہتا ہوں ہمارے حقابر نے کیا کام کیے آج میں ایک اور بات کہتا ہوں اگلے دن شہادتیں ہوں یا اللہ ان کے درجے بلند کرے آمین کھڑا جو گیا ہے ہم کسی کے اخلاص پر کچھ شک نہیں کرتے ہم کہتے جنجانی دی ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرے لیکن ایک بات کہتا ہوں عطا اللہ شاہ بخاری کو کہا تھا کہ 53 کی تحریک ختم نبوت میں دس ہزار رضاکار گئے ہیں قیامت کے دن ان کے خون کا ذمہ دار کون ہوگا بخاری نے سر سے توپی اتاری ظلفوں کو چھٹکا دے کر کہا قیامت کے دن ان نے میرے میاں کی عزت کے لیے جانے دی ہیں ان کا ذمہ دار میں ہوں اور کوئی نہیں ہے آج تم میں یہ جورت نہیں اللہ کے نبی کی عزت کے لیے ہمارے کابر نے محنت کیا مولانا غلام غنص ہزاروی ایک منہذرے کے لیے جا رہے تھے یہ علماء بیٹھیں ختم نبوت والے ان سے تاقیق کر لینا بس اس طاب پر پہنچے ایک قادیانی سے گفتگو کرنی تھی اطلاع بلی کہ حضرت آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے فرمایا مرنا تھا مر گیا جدائی کا ستمہ ہے وہی ایک ہی بیٹا تھا اس کے بعد حضرت ہزاروی کو اولاد نہیں فرمایا میرے بیٹے کو کفنا دینا جناب نہ پڑھ کے دفن کر کے نہ اگر میں محانہ پہنچا تو قادیانی پہ غیرت کہیں گے دیکھا سچے نبی کا سچا امتی ہوتا تو آتا نہ میرے نبی کی عزت پہ حرف آئے گا میں محمد کی خط نبوت کے لیے بیٹا بھی قربان کرتا ہوں مولانا مفتی محمود نے وہاں نوے دن سمبلی میں وہ گفتگو اور بیہس ہوئی جس کے نتیجے میں خط نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا اور میں اب بھی کہتا ہوں اب جو کیس ہوا مولانا فضل رمان صاحب دامت برکات و ملالیہ نے اس حقیقت کو قبول کیا کہ اجتماعی طور پر غلطی ہوئی ہے ظاہراً انوان کچھ تھا پسے پردہ کچھ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اچھا ہوا کہ وہ معلومات بر وقت مل گئی اور شیخ رشید چیخ چلا اٹھا تو میں اس پر بھی ایک جملہ کہتا ہوں بہت اچھا چلایا کفیشاہ کا ایک جملہ کہتا ہوں اس نے کہا اس کو شیدہ ٹلی کہتے تھے اس نے تو ٹل بجا دیا شیخ رشید نے کہا تھا کہاں ہے فضل الرحمن کہاں ہے تاولہ شاہ بخاری کہاں ہے اس کے رضاکار کہاں ہے احرار میں نے کہا کسی بچے کو کوئی تھپڑ مارے تو زور سے کہتا ہے امین اسی کو پکارتا ہے جس پر یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اسی نے کرنا ہے ہم لوگ پیچھے نہیں رہے شیخ رشید کی اس گفتگو پر حافظ طاہر محمود شرفی کو پتا چلا علماء دوبند کا پہلا نمائندہ ہے جس نے سب سے پہلے چیخ چلا کر پوری میڈیا پر گفتگو کر کے کہا تھا نبی کی عزت کی آبات ہے آمرو کی بات ہے خطب نبوت کے چوکی داروں حشار رہو جن کو پتا نہیں تھا اپنوں نے بھی گالیاں لکھنا شروع کر دی تھی القصہ یہ دوبندی تھا جس نے آواز اٹھائی تھی شیخ رشید وہی تھا جو شیخ القرآن غلام اللہ خان کے پیچھے جمعہ پڑھتا رہا تھا چوہتر کی تحریک خطب نبوت میں یہ اب افتی محمود بابا ہزاروی اور مولانا عبدالحق کا کھوڑا خٹک ان لوگوں کے ساتھ یہ جیل کا دور اس نے دیکھا ہے یہ وہی دوبندی تھا جو چلایا تھا مولانا اللہ وسایہ نے اس کیس کو لے کر عدالت میں پہنچے ہیں عدالت کے جج نے جس وقت اس کے پورے مطابعات سن کر اور جناب ان سے قبائف مانگے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہوا ہے اور اس وقت جو بات مانی گئی ہے دن میں شرفی نے کہا تھا رپورٹ کو شائع کیا جائے اصل مجرم کو واضح کیا جائے اور جن لوگوں نے جرم کیا ہے ان کی سزا کا تائین کیا جائے اس میں لہتو لال تھا اگر یہ بات قبول ہوئی ہے تو یہ بھی فیصلہ ہمارے پتروں میں تھا میں اب بھی خطب نبوت کے ان رضاکاروں کو سلام کر کے کہتا ہوں آپ بڑے ہیں آگے چلیں ہم آپ کے رضاکار ہیں آپ کے ساتھ جس موقف پر آپ کام کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ